نمشکار دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں راجستان پی ٹی ٹی اگزام دو ہزار انیس اور جو بھی ودیہارتی راجستان میں بی ایڈ کرنا چاہتے ہیں انہیں پہلے یہ اگزام دینا ہوگا انٹرنس اگزام یہ دینا ہو اس کے بعد آپ کے جو ریزلٹ آئے گا اس کے بیس پر آپ کو کولیج ملے گا تو پی ٹی ٹی اگزام کو لے کر جو بھی سب ہی مہتپوند باتیں ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اور آپ آویدن کرنا چاہتے ہیں پی ٹی ٹی اگزام کے لیے تو اس ویڈیو کو آپ ایک بار جرور دیکھیں بی ایڈ کو لے کر جو بھی آپ کے کنفیوزن ہے دو سال کی بی ایڈ ہے یا چار سال کی کون کون اس کے لیے الیزیبل ہے ایمپورٹنٹ ڈیٹس کیا ہے کب تک آپ آویدن کر سکتے ہیں سب ہی مہتپوند باتوں پر ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کے ساتھ آپ بنے رہیے ابھی ہم نے چار یا پانس دن پہلے بی ایڈ وہ لے کر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا آپ میں سے کئی ویدیارتیوں نے دیکھا ہوگا یہاں آپ دیکھئے یہ ویڈیو ہم نے اپلوڈ کیا تھا لگ بگ تین دن پہلے اپلوڈ کیا تھا اس میں ہم نے آپ کو یہ جانکاری دیتی کہ بی ایڈ دو سال کا ہے یا چار سال کا جو بھی بی ایڈ کو لے کر جو بھی confusion چل رہا ہے وہ سب ہم نے اس ویڈیو میں دور کیے تھے تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا اور اس کے بعد ہم نے آپ کو جانکاری دیتی اس ویڈیو میں کہ جیسے اس کا official notification آئے گا تو اس کا الگ سے ویڈیو بنایا جائے گا تو ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دی جائے گی بی ایڈ سے سمندی جو بھی ویدیارتی بی ایڈ کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے اس کا اوفیشیل نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اب اس بار جو 2019 میں جو اگزام ہونے والا ہے اس میں سب سے پہلے کیا مہتپونٹ بدلاؤ کیے گئے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں اس سے پہلے جو پی ٹی ٹی کا اگزام ہے وہ ایم ڈی ایس کے دوارہ لیا جاتا تھا ایم ڈی ایس یونیورسٹی اجمیر مہیر سی دیانند سرسواتی ویشو ویدیالے اجمیر کے دوارہ لیکن سب سے پہلی بات اس بار یونیورسٹی بدل دی گئی ہے اس بار یہ بی ایڈ کا انٹرنس اگزام جو لیا جائے گا وہ لیا جائے گا راج کی ہے ڈونگر مہا ویدیالے بکانے راجستان کے دوارہ یہ اگزام لیا جائے گا اور دوسری بات سب سے مہت پرن بات بی ایڈ دو سال کی بھی رہے گی اور چار سال کی بھی رہے گی اس پر حالا کہ ہم نے پچھلے والے ویڈیو میں آپ کو اچھے سے ایکسپلین کیا تھا لیکن تھوڑا سا اس ویڈیو میں بھی ایکسپلین کرنا چاہیں گے کیونکہ کیا ہے کہ کچھ ویدیارتیوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہوگا تو تھوڑا سا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ اس طرح کے ویڈیو یوٹیوب پر آپ نے کئی ویڈیو دیکھے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ دو سال کی بی ایڈ اب بند کر دی گئی ہے اب بی ایڈ کرنا ہے تو آپ کو چار سال میں ہی ہوگی بی ایڈ تو ایسا نہیں ہے یہ بات بالکل غلط ہے بی ایڈ ابھی بھی اس سال بھی دو ورش کی بھی رہے گی اور چار ورش کی بھی رہے گی یہ والا کورس نیا چالو ہوا ہے باقی دو سال کی بی ایڈ ابھی بھی رہے گی اب دو سال کی بی ایڈ کون کون کر سکتے ہیں اب جیسے کی ہم بات کرتے ہیں دو سال کی بی ایڈ کی سب سے پہلے کہ جن ودیارتیوں نے مان لیجئے پہلے بی اے کر لیا ہے بی کوم کر لیا ہے بی ایسی کر لیا ہے اور یہ تو ہی گریجویشن اس طرح کی بات بی ایسی بھی جنہوں نے کیا ہے اسی کے ساتھ کئی ودیارتیوں نے ایم کوم بھی کر لیا ہے ایم ایسی کر لیا ہے ایم ای کر لیا ہے تو وہ اگر بی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بی ایڈ رہے گی دو سال سب سے پہلی بات اور چار سال کی کن کے لئے رہے گی چار سال کی ان کے لئے رہے گی جنہوں نے اسی ورش ٹولت پاس کیا ہے یا کرنے والے ہیں جنہوں نے ٹولت پاس کیا ہے اور وہ سماتک پلس بی ایڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ انٹی گریٹیڈ کورس رہے گا یہ چار سال کا جس میں ان کی گریجویشن بھی ہو جائے گی اور بی ایڈ بھی ہو جائے گی دونوں چار سال میں ہو جائے گی اس میں ان کو ایک فائدہ رہے گا پانچ سال میں جو کام ہونا تھا وہ ہو جائے گا چار سال میں تو یہ فائدہ ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دو سال کی بی ایڈ کن کے لئے ہے اور چار سال کی کن کے لئے ہے اب اس کا جو یہ اوفیشل نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کو ہم پڑھیں گے تو ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئے گی اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا ویڈیو میں آٹھ دس منٹ آپ کے لوں گا لیکن اس ویڈیو کے بعد کوئی بھی ڈاؤٹ آپ کے من میں نہیں رہے گا کسی سے بھی آپ کو سوال نہیں پوچھنا پڑے گا کہ ہم یہ ہیں ہم اپلائی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کیا کریں ساری باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں کلیر کرنے والا ہوں اب یہاں پر دیکھئے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس بار اگزام راج کیے ڈھونگر ماہ ویدیالے بکا نے اس کو اگزام لینے کے لئے ادھیکرت کیا ہے راجستان سرکار نے اب یہاں آپ دیکھئے پری ٹیچر ایڈوکیشن ٹیسٹ یہ پی ٹیٹ کی فل فارم ہے جس میں چار ورشی ہے بی اے بی ایڈ بی ایڈ بی ایسی اور یہاں پر ہے بی ایڈ دوہزار اونیس اب یہاں آگے آپ جانکاری دیکھئے ہم ایک ایک بندو کو ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے تاکہ آپ کو پرتیک بات آپ کو سمجھ میں آئے راجستان راجے میں اسٹیتھ ویبین سکشک پرشکشن مہا ویدیالیوں میں ستر دوہزار اونیس بیس کی لئے بی ایڈ پارٹیکرم تتھا راجستان راجے میں اسٹیتھ ویبین مہا ویدیالیوں میں سنچالیت چار ورشی ہے انٹیگریٹیڈ بی ایڈ اور بی ای سی بی ایڈ پارٹیکرم میں پرویشتو ویشتو دیالے راجستان سکار ایوام راجستان ادھیاپک سکشہ پڑیشت نیمان اونسار ہونے والے پری ٹیچر ایڈوکیشن ٹیسٹ دوہزار اونیس بی اے بی ایڈ پلس بی ای سی بی ایڈ ٹیسٹ کے لئے پاتر ابھیرتیوں سے اونلائن آویدن پتر آمنتریت کیے جاتے ہیں اب بی ایڈ جیسا کی میں نے آپ کو بتایا دو طریقے کی ویدیارتی دو طرح کی ویدیارتی اس میں آویدن کر پائیں گے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے پری ٹیچر ایڈوکیشن ٹیسٹ دوہزار اونیس اب اس کو دھیان سے آپ سمجھئے گا ویدی دوارہ استعبیت کسی بھی ویشہ ویدھیالی کی سناتک سناتکو تر پریشہ اتین جو راجستان راجی کے ویشہ ویدھیالی کی سناتک سناتکو تر پریشہ کے سمتلنے مانی گئی ہو ایوام پی ٹی ٹی ویب سائٹ پر اپلپ دشاہ ندیش میں پرویش اہرتاؤں کی پورتی کرنے والے ویدھیارتی آویدن کے پاتھ رہوں گے اب آگے آپ دیکھیں سناتک سناتک کو تر پریشہ میں راجی سرکار کے نیموں کے انوروپ سامانے ورگ ہے تو پچاس پتیشت دواجستان کی انسوچی جن جاتی انہیں پچھڑا ورگ ویشہ پچھڑا ورگ دیویانگ ویدوا تلاک شدہ مہیلائیں ابھیرتیوں کے لیے نیونتم پہلیس پتیشت انک انیوارییں ہیں اب پہلی کنڈیشن آپ دیکھ لیجئے جنہوں نے بی اے کر رہا ہے بکوم کر رہا ہے بی اسی کر رہا ہے جنہوں نے پی جی کر رہا ہے ایم اے کر رہا ہے ایم اے ایم کوم ایم ایسی یہ سب جنہوں نے کر رہا ہے وہ اگر بی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سامانے ورگ ہے تو نیونتم ان کے ہونے چاہیے پچاس پرتیشت انکھ ان کے گریجویشن میں ہونے آوشک ہے یہاں پر آپ دیکھ لیجیے یہ بات انہوں نے کلیر مینشن کر رکھی ہے سناتک سناتکوتر پریقشاں میں راجے سرکار کے نیموں کے نورو سامانے ورگیتو نیونتم پچاس پرتیشت راجستان کے یہ تو ہوئی جنرل کٹیگری کی بات مطلب یعنی ادارن سے آپ سمجھئے جن ودیارتیوں نے بی اے کر رکھا ہے آپ جنرل کٹیگری سے ہیں اور اگر آپ کے پچاس پرتیشت انکھ ہیں تو آپ بی ایڈ کے لیے آویدن کر سکتے ہیں یعنی پی ٹی ٹی کا آپ فرم بھر سکتے ہیں اگر سامانے شینی کے ودیارتیوں کی پرسنٹیج پچاس پرتیشت سے کم ہے تو وہ اس کے لیے الیجیبل نہیں ہے وہ اس کے لیے آویدن نہیں کر پائیں گے یہ پہلی بات ہے یہ جنرل کٹیگری کی ہم بات کر رہے ہیں اب آگے آپ دیکھئے راجستان کی انو سوچی جاتی جن جاتی انے پچھڑا ورک وشیش پچھڑا ورک دیویانگ ودوہا تلاق شدہ مہیلہ بیرتیوں کے لیے نیونتم پیتالیس پتیشت انکھ انیواریے ہیں اب جو بھی اسی اسٹی کٹیگری میں جو بھی سب آتے ہیں تلاق شدہ ودوہا دیویانگ مہیلہ ان کے لیے پیتالیس پتیشت انکھ انیواریے ہیں جنرل کے لیے 50% اور باقی کے لیے اسی اسٹی دیویانگ ودوہا تلاق شدہ ان کے لیے پیتالیس پتیشت انکھ انیواری ہیں سب سے پہلا وندو یہ تو بات ہوئی دو ورس والے کورس کے لیے اب دوسری بات ہم کرتے ہیں چار ورس والے کورس کے لیے پری بی ایڈ پری بی ایڈ بی ایس ٹی سی بی ایڈ ٹیسٹ دوہزار اونیس اب یہاں آگے آپ دیکھیں مادمک شکشہ بورٹ راجستان سے سینئر سیکنڈری پریقشہ ٹین پلس ٹو یعنی باروی ککشہ یا سمککش پریقشہ میں راجے سرکار کے نیموں کے انورو سامانے شنی کے بی ایڈ ٹیو کے لیے نیونتم پچاس پتیشت اور راجستان کے انو سوچی جاتی جن جاتی انے پچھڑا ورگ وشیش پچھڑا ورگ دیویانگ ودوہا تلاق شدہ مہی لائے بی ایڈ ٹیو کے لیے نیونتم ان کے ٹوالت میں جنرل گرٹی گریے میں وہی پچاس پتیشت اور ادر گرٹی گریے میں ہے تو فورٹی فائی پرتیشت ان کے پرسنٹیج ہون آوئے شکے ہیں تب ہی اس کے لیے آپ چار ورشی انٹی گریٹیڈ کورس کے لیے آپ آوئے دن کر سکتے ہیں تو دونوں میں وہی کنڈیشن ہے اب آگے آپ دیکھئے ابھی بھی کچھ ویدیارتیوں کے کوششن بننے والے ہیں اب آگے میں ان کو دور کرنے والا ہوں اب یہاں پر یہ لائن سمجھئے آپ اگر آپ کے پچاس پتیشت سے ایک بھی انگ اگر آپ کے کم ہے جنرل گرٹی گریے میں پچاس سے اور ادر گرٹی گریے میں فورٹی فائی پ سے تو آپ اس ٹیسٹ کو اس ٹیسٹ کے لیے آپ آوئے دن نہیں کر سکتے eligible نہیں مانے جائیں گے ساف ساف اس میں لکھا گیا ہے notification کی انصار ایوام ایسا ہونا آوئے دک کی ابھیرتی اضا کو نیرست کرنے کا پریاب کارن ہوگا یہاں پر آپ دیکھ لیجی پاترتہ پریشا میں اس ورش بیٹھنے والے ویدیارتی بھی پی ٹی ٹی ایوام بی اے بی ایڈ بی اے سی بی ایڈ پریشا دوزار کے لیے آوئے دن کر سکتے ہیں اب جیسے کچھ ویدیارتیوں کا سوال ہوگا کہ سر ہمارا ٹوالت کا ایگزام اسی سال ہے کچھ کا جیسے جن کا بی ایڈ ہو سکتا ہے کچھ ویدیارتیوں کا فائنل ایئر چل رہا ہو کیا ہم بھی اس کے لیے آوئے دن کر پائیں گے تو بلکل جن کا فائنل ایئر میں ہے وہ بھی اس کے لیے آوئے دن کر پائیں گے ساپ ساپ نوٹیفیکشن میں لکھا ہے پھر آگے دیکھی بش عرطیں ان کی کاؤنسلنگ میں بھاگ لینے کے لیے کاؤنسلنگ ریجیسٹیشن کی انتیم تیتی تک پرویش شتو پاترتہ پردان کرنے والی پریشا کا پرینام پرابت پرابتانگ سہیت آ چکا ہو تردہ انگتالی کا پرابتانگ سہیت ان کے پاس ہو یعنی کی جب اس کی کاؤنسلنگ ہوگی تو آگے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے کہ آپ کو اس ایگزام کو لے کے جیسے اب اس کے فارم سٹارٹ ہونے والے ہیں چودہ فروری سے تو آپ کو ہم ایک دو دن میں اس کا ویڈیو بھی ہم منانے والے ہیں کہ اون لائن آویدن آپ کو کیسے کرنا ہے بلکل سٹیپ بائی سٹیپ ہم آپ کو جانکاری دیں گے پھر آپ کا ایگزام ہوگا پھر کاؤنسلنگ ہوگی پھر آپ کو کولیج ملے گا تو ساری باتیں ہم آگے ڈسکس کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ اگر چلیں گے تو آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آئے گی ابھی ہم اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کون کون اس کے لئے آویدن کر سکتا ہے باقی کی آگے جانکاری بھی ہم چینل سے ریگولر آپ کو دیتے رہیں گے تو یہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ جو ویدیارتی اس سال ٹھولت کا ایکزام دے رہے ہیں بی اے بی اے سی بی کوم جو فائنل یئر میں ہیں وہ بھی اس کا فرم بھر سکتے ہیں لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ جب اس کی کاؤنسلنگ ہوگی تو ریزلٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور تب تک آپ سبھی کا ریزلٹ آ جائے گا آپ کی مارکشیٹ آپ کے پاس آ جائے گی تو فائنل یئر والے بھر سکتے ہیں کوئی پروبلم والی بات نہیں ہے اب آگے آپ دیکھئے یہ اس پرسٹ کیا جاتا ہے کہ ایسے ابیرتیوں سے مہا ویدیالے میں ریپورٹنگ کی سمیہ نے کسی پرکار کا پروویزنل پرمان پتر اتھوہ سماچار پتر میں گوشیت پرینام یا انٹرنیٹ سے جاری انگر تالی کا عدیث یکار نہیں کیا جائیں گے کاؤنسلنگ ریجسٹیشن کے اندیمتیتی کے پششاد پاتر تا پات کرنے والے ابیرتی ستر کے پاتر نہیں ہوں گے جیسے کسی کے سپلیمنٹری آ جاتی ہے تو اس کا بعد میں اگزام ہوگا تو کاؤنسلنگ سے پہلے آپ کے پاس مارکشیٹ آپ کے ہاتھ میں ہونی جروری ہے تو اس کے لئے آپ پاتر رہیں گے اگر آپ ٹوالت پاس کرتے ہیں بی اے کے فائنل یئر میں ہے بی کوم کے فائنل یئر میں ہے اور آپ جو پرسنٹیز سب سے پہلی بات آن لائن آویدن پتروں کی اپلپتہ یعنی کی آن لائن آویدن پتر کب سے بھریں گے تو چودہ فروری 2019 سے آن لائن آویدن اس کے شروع ہو جائیں یعنی کل سے آن لائن آویدن پتر بھرنے کی انتیم تیتی ہے 18 مارچ 2019 تگ اور آپ کا جو اگزام رہے گا پتٹ 2019 وہ رہے گا بارہ مئی 2019 رویوار کوئی اگزام رہے گا آگے ہم اگزام کو آپ کو کیسے پاس کرنا ہے اچھے نمبر آپ کیسے لا سکتے ہیں اس پر بھی ہم ویڈیو کے مادیم سے آگے آپ کو جانکاری دیں گے تو اس سے پہلے آپ اسے ایک ریکویسٹ کرنا چاہیں گے پتٹ اگزام سے سماندیت آگے بھی جانکاری پرات کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اگزام سے سماندیت ہم آگے بھی کئی ٹپس آپ دینے والا ہیں جس آپ بی ایڈ میں آسانی سی جانکاری دی گئی ہے اور اس کے ساتھ آن آویدن پتر آپ کو اس ویب سائٹ سے بڑھ نا دیکھ لیں کیونکہ انٹر نیٹ پر کئی ایسی فرجی ویب سائٹ بنا دی گئی ہے تو ان سے آپ کو آویدن نہیں کرنا ہے کیونکہ دو ویب سائٹ آپ دیکھ لیں انہی سے آپ کو آویدن کرنا ہوگا اور آپ ایک دو دن کا ویٹ کری آویدن کیسے کرنا ہے کیا پروسیس رہے گی ساری جانکاری آپ کو چینل کے مادیم سے آپ دی جائے گی آویدن پرکریہ دیکھی گیا ہے online application form اپروپ ورنیت ویب سائٹ کے مادیم سے لیے جائیں جنہیں جنہیں ایبیرتی سائیبر کیفے یا سویاؤں کے کمپیٹر دوارہ بھر سکیں گی ایبیرتی online آویدن پتر بڑھنے سے پور ویب سائٹ پر اپلپ دشا ندش کو بھلی والی بات نہیں ہے اس کا ویڈیو بھی ہم الگ بنا دیں گے ایبیرتی پریقشہ شلک راشی 500 روپے کا بکتان online payment gateway debit card credit card need banking emitter سے کر سکیں گے تو 500 روپے کا اس میں آپ کا شلک رہے گا online آویدن پتر اس کے بعد یہاں دیکھی آگے online آویدن پتر اتیان ساوزانی پور بھر اس کا print out لیں ایبی پریقشہ آویدن پتر کی hard پرت ایبی آویشک پرمان پتر کی چھایا پرت کی سرکش سمبھال کر رکھ لیں جنہیں counselling کے اوپران مہا ویدیال میں پرویش کے سمیں جمع کروایا جائے گا تو یہاں جو آپ online آویدن بھریں گے اس کا print out لیں اور اس کو سمبھال کر رکھیں کیونکہ جب آپ کی کاؤنسلنگ ہوگی تو اس سمیں وہ کام آئے گا اب یہاں آگے آپ دیکھئے پریقشہ کے اندر آونٹر میں سمیق پی ٹی 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 ایبم چار ورشی بی اے بی ایڈ بی ایڈ بی ایڈ دو ہزار کا نینے انتیم ہوگا اور سب سے مہت پون بات جب بھی آپ اس کا فرم بریں تو اپنا موبائل نمبر صحیح بریں کیونکہ اس موبائل نمبر پر ایس ایس کے دورہ آپ کو سمیں سمیں پر اپڈیٹ کیا جائے گا تو موبائل نمبر بلکل صحیح بریں اب یہاں آپ دیکھئے آپ کو دو ورش کی ہے جو چار ورش یہ کورس ہیں تو یہاں پر آپ یہ دیکھئے پی ٹی ٹی دو دار انیس تو یہ تو یہ پر دو ورش کی لیے ہے اور پری بی ایڈ پری بی اے اور بی ایڈ یہ چار ورش کی لیے تو یہاں آوید بڑھنے سے سماندیت کون کون اس کے لیے ایلیجیبل رہیں گے امید ہے سارے ڈاؤوٹ آپ کے clear ہو چکے ہوں جو فائنل year میں وہ بھی بڑھ سکتے ہیں اور جلد ہی سماندیت آگے ہم کئی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے کہ آپ کو اس کی اگزام کی تیاری کیسے کرنی ہے اور آپ اچھے نمبر اس میں کیسے لا سکتے ہیں ساری جانکاری آگے آپ کو دی جائے گی تو چینل کو سبسکر کر لیں اور ویڈیو میں اگر آپ کو اچھا لگی ہو ویڈیو آپ کو اچھا لگاؤ ہو کچھ ڈاؤوٹ آپ کی کلیر ہوئے ہوں تو پلیز ویڈیو کو لائک آپ شیئر کریں جس سے ہمیں پتا لگ سکے کہ آپ ہماری جانکاری سے سنتوست ہے یا نہیں اور ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دھنیو ملتے